اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اوفیشل یوٹیوب چینل ڈیلوال پاکستان آپ کا ہوس شاکر محمود چوہان آپ کے خدمت میں حاضر ہے ناندرین کینیا ایک دہشت گردی کی علامت ہے کینیا کے اندر لوگوں کی جان اور مال دونوں ہی محفوظ نہیں ہیں کینیا نے جس طریقے سے عرشت شریف کا مرڈر کیا ہے اور اس کے بعد بیانیے پر بیانیاں بدلتے گئے ہیں کبھی کچھ بیان دیا ہے اور کبھی کچھ بیان دیا ہے لیکن ان کے اپنے ہی بیان میں بہت تضاد ہے کینیا کے بارے میں جو سروے رپورٹ ہے کینیا کی پولیس دنیا کی چوتھی اور افریقہ کی دوسری کپ ترین پولیس میں ان کا شمار ہوتا ہے شہریوں کے لیے خوف کی علامت افسران مظالم کے متقیب بنیادی انسانی حقوق کا خیال نہیں رہتے ٹرانسپرینسی دو ہزار ستنہ کے انتخابات میں پولیس نے سو احتجاجی مظاہرین حلاق کر دیئے ہیمن رائٹس کی رپورٹ پولیس کے ذریعے اور عدالت قتل قتل عام ایک سال میں ون ہنڈڈ ایٹی نائن افراد قتل ہوتے ہیں مہانہ اور شرعہ سولہ فیصد شہری ہیں دو ہزار اہلکار اہل نہیں آئی جی پولیس اتصاب کے ادارے اور واقعات کی تحقیقات اور مقدمہ چلانے میں ناکام رہے ہیں کینیا میں پانچ صحافیوں اور میڈیا ورکرز حلاق سی پی جے سرمایہ کاری کے لیے دنیا کا دوسرا خراب اکرپ ترین ملک کینیا ہے منشاعت کے سمگل سیاست میں ملوث عالی بیروکریٹس اور قانون نافذ کرنے والے افسران ان دورتمندوں کے اندر موجود ہوتے ہیں یہ تو تھی رپورٹ کینیا کی کہ کینیا کس قدر دہشت گرد ملک ہے کس قدر کینیا کے اندر لوگ دہشت پھلاتے ہیں اور کس طرح تقریباً سال کے اندر ایک سو نانوے لوگ مارے جاتے ہیں اوستن شرعہ جو پر منت ہاتی ہے سولہ شہریوں کو ہر مہینے مار دیا جاتا ہے قتل و غارت کر دے جاتا ہے اور یہ قتل و غارت عرشت شریف کی بھی کینیا میں نروبی کے پاس ہوئی ہے جو کہ ان کی پولیس نے دورانیا اور بیانیا اپنا ہر لمحے چینج کرتے آ رہے ہیں کبھی کچھ دے رہے ہیں بیانیا کبھی کچھ دے رہے ہیں کینیا میں ہی خورم اور وقار یہ دو سگے بھائی ہیں جو کہ عرشت شریف کے ساتھ لمحہ بلمحہ تھے جو ان کے پاس ان کا لیپ ٹوپ اور موبائل بھی ہے جو کہ ابھی تک وہ لیپ ٹوپ اور موبائل ہاتھ نہیں آیا اور نہ ہی وقار اور خورم پولیس کے ہاتھ آئے ہیں کہاں گئے ہیں کدھر گئے ہیں ابھی تک کچھ نہیں ان کا پتا چلا اپنے ہوسٹ شاکر میں چوہان کو اجات دیجئے دعاوں میں یا رکھے گے اپنا خیار پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات افواج پاکستان زندہ بات اللہ حافظ